ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سمی فائنل میں آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہوگا شایخو نے کرکٹ کا کہنا ہے کہ قسمت ہو تو پاکستان کرکٹ ٹیم جیسی انشاءاللہ سمی فائنل بھی جیتے گی اور فائنل بھی انشاءاللہ نیوزی لینڈ سے جیتے گا اور فائنل بھی جیتے گا ورلڈ کپ لے کر آئے گا اگر منمانی نہ ہو تو انشاءاللہ پاکستان جیتے گا جس طرح سے ہماری ٹیم نے محنت کی ہے تین میچوں میں ساؤتھ افریقے کے خلاف بہت اچھا کھیلا ہے ہماری ٹیم نے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ جیتو یا آرو ہمیں تم سے پیار ہے کل انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اور تمام جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کی دعا ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ جیتے گا پاکستان انشاءاللہ پاکستان ٹیم کا لب بہت اچھا کھیلے گی انشاءاللہ پاکستان ٹیم جیتے گی پاکستان کرکٹ ٹیم جیسا لکھ چاہیے جیسے وہ سیمی فائنل میں آگے ایسا لکھ ہو تو پھر تو زندگی کیا ہو جس طرح ان کے لیے بہت زیادہ بیسٹ وشیز سپیشلی فور نسیم شاہ جب میرے سارے دوست مجھے پاگل کہہ رہے تھے کیونکہ میں نے سب سے شرطے لگائی ہوئی تھی کہ اگر پاکستان ٹیم سیمی فائنل میں نہ پہنچی تو میں سب کو کھانا کھلاوں گی تو میں بیٹ جیت چکی ہوں اور اب میری یہ بیٹ لگی ہوئی ہے کہ یہ ورڈ کپ ہمارا ہے تو انشاءاللہ 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 گل پاکستان جیتنے والا ہے انشاءاللہ پاکستان من کرے گا شروع سے ہی ہم نے تو امید نہیں چھوڑی تھی اور انشاءاللہ جیسے پاکستان سیمی فائنل میں گیا ہے انشاءاللہ پاکستان فائنل میں جا گے ورلڈ کپ جیت کے لائے گا انشاءاللہ سمی فائنل پہنچ گیا سمہاو کس طریقے سے نکل گئے ہیں انشاءاللہ پاکستان جیتے گا تمہارو دعاو ٹیم کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ پاکستان ورلڈ کپ جیت کے لائے گی انشاءاللہ اچھا میں مجھے بتائیں کہ پاکستان کا سمی فائنل ہونے والا ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ پاکستان کا سمی فائنل ہونے والا ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ میری تو امیدی ہے کہ پاکستان جیتے اور پھر فائنل انڈیا کے ساتھ ہو اور پھر ورلڈ کپ ہمارا اپنا ہو یہ ایک دم سے کہتے ہیں اس کو کہ آپ نے وداور اینی پرمیلٹی بتایا ہے کہ پاکستان کا مچ اور نیوزی لینڈ کے ساتھ مچ اور اس کے بعد پھر انڈیا کے ساتھ فائنل اور پروفی ہمارے پاس ہے اچھا مجھے بتائیں کہ کل مچ ہے پاکستان کا اور نیوزی لینڈ کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے پرسنٹ چانسیز ہیں پاکستان کے فائنلز کے لیے کولیف آئی کرنے کے لیے ہندر پرسنٹ چانسیز ہیں ہندر پرسنٹ چانسیز کیسے ہیں ہمارے ٹیم کی پر فارمنس دیکھیں اب تو ہمیں پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں کبھی بھی جذبات بدل جاتے ہیں مور بدل جاتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں ڈیٹائیمنٹ رہے بلکل رہنا چاہیے کیسے نہیں ٹیمٹ رہے سکتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہو گیا اگر ان کے ساتھ جو ٹیم ہے نیوزی لینڈ اس کی بات کریں تو دیٹیز ون او دس ٹونگیس ٹیم تو کیا امید رکھ رہے ہیں ہم لوگ اپنے پلیئرز سے آپ نے دیکھا نہیں پیچھے جتنی دفعہ بھی ہمارا نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ ہوا ہے میکسیمم وہ ہمارے پاکستان سے وہ لوسی ہوتا رہا ہے بڑا مشکلہ کوئی ون کیا ہو تو اسی حساب سے پاکستان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ پاکستان جوہاں ون کرے گا اچھے سر مجید بتائیں کہ ایک ہل پاکستان کا اور نیوزی لینڈ کا محصر ہے تو آپ کیا لگتے کتے پرسنٹ چاہتے ہیں کہ پاکستان کالیفیک کر جائے گا فائنلز کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ ہنڈرے پرسنٹ چانس ہے انشاءاللہ پاکستان جیتے گا کیونکہ ماشاءاللہ جو پہلے دو میہ چوے ہیں وہ تو سمجھ لیں ویسے دی ہیں ان کو صدقہ وغیرہ اتار اپنا انہوں نے ٹھیک ہے لیکن اب ماشاءاللہ انہوں نے تین میہ جو کی ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا ہوگا ہے چاچو جی ہمارے جو ہیں ماشاءاللہ کمالا چاچو جی آپ کا آپ نے اچھی فرمس کی ہے اس کے لاوہ ماشاءاللہ شاہنشاہ بھی اچھا جارب ہارس رو بھی اچھا ماشاءاللہ امیر فائنل کریں گے انشاءاللہ انڈیا پاکستان کا فائنل ہوگا مجھے یہ بتائیں کہ ہر کوئی کہہ رہے کہ انڈیا پاکستان کا فائنل ہوگا لیکن ہم بات کریں نیوزیلینڈ کے بڑی سٹرونگ ٹیم ہے وہ سٹرونگ ہے لیکن نیوزیلینڈ وہی ہے نا جو پاکستان آئی سے تو کہہ رہا ہے ہمیں سکولڈی چاہیے ان کی سکولڈی دیئی تھی نا ایک دفعہ پھر وہی ہوگا انیس سو بانوے کا ایک محاج ہوا تھا جس میں عمران خان جس پہ اپنے ورلڈ کب جیتا تھا تب بھی پاکستان اور نیوزیلینڈ اس کا نیوزیلینڈ کرتی گیا تو تب بھی وہ جیتے تھے انشاءاللہ یہ پھر وہی انیس سو بانوے والا ایک کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ورلڈ کب پاکستان کا ہی ہے مالک احسان سیمی فائنل میں ہم پہنچ گئے ہیں انڈیا بھی سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں ان کا ایک پلیئر ہے سوریا کمار یادف بہت اچھے بیٹس مین ہے نمبر ون اس ٹیم ورڈ کے بیٹس مین ہے آئی سی سی نے یہ بولا ہے کیا کہتے ہیں ہماری ٹیم پریشر میں آئے گی ان کے نہیں بھائی ان کے پریشر میں ہم کیوں آئیں گے وہ تو بس چلا ہوا تھا اس کا ایک نام چل گیا جیسے کوئی بھی بندہ یہاں پہ آپ کھڑا ہو جائے گا وہ کہے گا یہ اس کو سارے دیکھیں گے مثلا ایک بندہ کھڑا ہو گیا نا یہاں پہ یہاں کچھ بھی ہوا ہے اس کو سارے دیکھیں گے یار اس کا جگڑا ہو گیا وہ بات ایک بار چل گیا تھا تو بس ایک بار ہی چلا ہو گیا ہماری تو اللہ کا شکر ہے کہ پاک ٹیم ہے پاکستان کا نام ہے پورے آل وائلڈ میں پاکستان کا نام ہے تو یہ جو کچھ بھی کوئی پریشر نہیں سوریہ کماری آدم نہیں اس کا ہم پہ کیوں پریشر ہونے ہم کوئی اللہ کا شکر ہے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بس وہ پریشر میں آگئے تھے لیکن اب ہم لوگ نہیں ہیں پریشر میں اب ہم امت ہو گیا کہ ہمارے پلئیر جو سارے بیسٹ مین ہیں وہ چلنے والے ہیں آر رونڈر ہیں سارے لاسٹ تک کہیں وہ لاسٹ تک کہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر فائنل انڈیا کے ساتھ ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیوں کہ اگر پہلے نہ ہسٹری دیکھی جائے زیادہ تر ہم ہار جاتے ہیں اس دفعہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیتیں گے بھئی انڈیا پاکستان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے سو میں سے نائنٹی نائن پرزینٹ پاکستان آگیا لیکن یہ ہے کہ کچھ ہو جاتا ہے بعض دفعہ تھوڑا بہتا پریشری سارجی تو ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارے سب بھائی پاکستان نہیں کھڑے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان سے ہم چھوٹے سے بچے سے پوچھنا ان کے جذبات آپ کو وہ بتا دیں گے تو انڈیا کیا چیز ہے ہمارے آگے جذبات حالی جذبات نہیں نا گیم کے ساتھ بھی کچھ کرنا پڑتا ہے گیم بھی اچھی کرنی پڑتی ہے گیم بھائی بلکل یہ اچھی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بعض دفعہ تھوڑا بہت کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ تو اس حوالے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ بولے نا کہ انڈیا کچھ ہے تو انڈیا ان کے آگے آٹے میں نمک بھی نہیں ہے ہم اتنی بڑی بات کر رہے ہیں پھر آپ بعد میں کہتے ہیں میں نے سارا دن کھانا نہیں کھایا جب ہار جاتا بھائی وہ تو ہارے ہوئے تھے لیکن اس دن وہ انڈر پریشر میں آگے تھے نا نہیں ہاریں گے انشاءاللہ کیوں آ رہیں گے یہ پاکستانی ٹیم ہے پاکستانی تو ہارتے نہیں لیکن بعض دفعہ کبھی ہوا ہے آپ نے بھی دیکھ گئی ہوگا کبھی ہار ہو جاتی لیکن آپ کو پتہ یہ جو ہمارے شاہی صاحب ہیں فریضی صاحب ہیں تو جب کہ وہ ریٹائر ہوں چلے ان کے ریٹائر ہونے کے بعد تھوڑا بہتا پریشر لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ہارتے نہیں ہیں بھائی ہم نے جیتنا ہے ہم نے فائنل بھی جیتنا ہے اگر ہم ہے تو اللہ سے دعا کر دوں کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ ہو فینل فینل ہو ان کو پتہ چلے کہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ ان کا ٹاکرا پڑھا باقی دو ٹیم میں چھوٹی موٹی ہیں جو ان سے ہار کے چلی جاتی ہیں پاکستانی ایک واہر ٹیم ہے جو ان سے ہارتی نہیں ہے جب وہ آپ پچھلے میچوں میں لگا لیں فریدی وہ فریدی صاحب کے ٹھیک ہے جب کبھی چلتے تھے لیکن اگر پچھلے میچوں وہ آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ جو رائی کولی ہے وہ ایسے زبان نکال کے کھڑا ہو جاتے ہیں ایسے اس کے سانس ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ چلیں بعض دفعہ کبھی تھوڑا بودہ پریشر کی وجہ سے آرتے ہیں لیکن اب نہیں یہاں بھی ہوتے ہیں ادھر ہی ہوتا ہوں جیسے پہلے آپ کے ساتھ ریکارڈنگ کی اب پھر ریکارڈنگ آ رہا ہوں اب فائنل اگر اللہ کرے فائنل ہم چلے جاتے ہیں اور انڈیا کے ساتھ میچ ہوتا ہے یا کسی بھی ٹیم کے ساتھ میں جوتا ہے پھر میں نے آپ کے پاس دوبارہ آ جائیں بھائی میں تو شکر اللہ کا کروں گا کہ آپ ہمارے پاس آئیں کیونکہ ہم نے جیت آگے جاگے پتہ یہ جو کیڑی کارٹے ہیں یہ جو انڈیا کے ٹیم چھوٹی سی لگتی ہمیں لیکن یہ کہ ہماری ٹیم کبھی ہوتا ہے اب نہیں سوال پیدا ہوتا ہے اگر ہار گیا نہیں آ رہے گا انشاءاللہ بتائیں پاکستان ورسز نیوزیلینڈ میچ ہونے جا رہا کیا لگتا آپ کو کون سی ٹیم جو جیسے موجزات جو ہے وہ موجزاتی طور پر ہمارا پاکستان سیمی فائنل میں ایسے کر گیا آگے ایسے کر دیتی ہے لیکن فخر سے نیچے کر دیتی بھائی شرمندگی سی بھائی سکوڑ امام کی امید لگی ہوتی ہیں لیکن ہمارے پلیئر کوئی نہ کچھ ایسا کر دیتا ہے لیکن امید ہے کہ چھوڑ دینی چاہیے بس آرام ٹیم میں رہے یا ٹیم سے بھی نکال دیتی آپ تو کافی غصے میں کیا بھائی ہر دفعہ امیرے لگتی ہے ہر دفعہ میں کہتی یہ ہوگا وہ ہوگا کیا کرے باقی لسی ٹھوڑنی بڑھے گی پیری کچھ نہ کچھ ہوگا پاکستان اور نیوزیلینڈ ابھی ففٹی ففٹی لگ رہا پتہ نہیں کون ففٹی ففٹی یعنی آپ کو لگتا ہے گل پاکستان اتنی ٹف کنڈیشن میں جیتے گا کیا لگ رہا آپ پاکستان اور انڈیا دونوں اپنے میچ جیتیں گے آئی سی بھی چاہتی ہے پاکستان بھی چاہتی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ورلڈ کپ تقریبا فلوپ انڈیا کا فائنل نہیں آتا تو یہ بڑا نقصان میں جائے گا اور آئی سی سی نے جتنے پیچھے میچ ہوئے ہیں اس میں پوری سپورٹ کی ہے انڈیا کو آگے لے کے جانے کی اور پاکستان کو اوپر لے کے آنے کی سپورٹ کی اب انڈیا پاکستان کا فائنل پکا جیسے کہتے نا لوی تلکیر او والی گالے تین انہ دو بانگ ہوئے گا یعنی آپ کو لگ رہا کہ نیوزی لینڈ بھی ہارے گا انگلین بھی ہارے گا اتنی اتنی ہیوی ٹیمز انگلین جیسی ہیوی ٹیم نیوزی لین جیسی ہیوی ٹیم پاکستان اور انڈیا دونوں حراب آئیں ساؤت فریق آئی نہیں تھی تو نیدل لینڈ ان کا تکا چل سکتا تکے والی بات نہیں ہوتی اصل میں یہ چیزیں ایسی پچیدہ چیزیں ہوتی ہیں جو آئی سی 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 اوپر بندہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا کہ ہم لوگ نے کیسے ہم فائنل بھی جیتیں گے اللہ کی حکم سے انشاءاللہ ہماری دعاوں سے آپ جیتیں گے انشاءاللہ پاکستان کل جیتے گا جو پچھے میج جو پاکستان نے گلتے کی کل کے میج میں نہیں کرے گا پہل لیکنے بہت گلتے دیکھ لیا بہت بہت برداشت کل پاکستان سپورٹ تو کسی کنج کہا رہے ہم چاہ رہی کہ فائنل میں ایڈیا بہت ساتھ آئے انڈیا پاکستان کا ٹاکرہ بہت بس آئیس میں پاکستان میں سکوٹی بس سکوٹی 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 ٹائٹ 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 پاکستان کا تو آپ کس نظر دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے آج پاکستان کی شرٹ پینے ہوئی ہے ہمیں بڑا فکر ہے الحمدللہ دیکھیں نا یہ میرا بھائی یوکی سے آیا ہے اور میں دینمارک سے آیا ہوں ہم ادر بھی نہیں رہتے لیکن ہمیں پاکستان سے محبت ہے جذبہ ہے ابھی ہم نے یہ ٹی شرٹ خریدی ہے تاکہ ہم سوا میچ دیکھیں گے اور پاکستان کے ساتھ ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ملے ایک چیس ہوگا وہ وہ اس 뭐가 ہمیں انتظار رہنا کہ ہم انڈیا کو ہرائیں اور وہ آئند میںہ رائیں اور کپ کو آئندے میںсте�mp پاکستان میںگے ہو جی نہ کھیں فائنل یک پاکستان ہم گی ہاں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہوا ہم انشاءاللہ کپ کو دیکھے جانے انڈیا ہم سے واپسہ درہا رہا ہے انڈیا ہمیشہ ہی ہم سے درہا رہتا ہے او پر سے دکھاتا نہیں ہے لیکن انڈ سے درہا رہتا ان کو بتا ہے جب یہ مارتے ہیں تو بڑا سخت مارتے ہیں بھائی جان آپ یہ بتائیں کہ انڈیا ورسز انگلینڈ اور نیوزی لینڈ ورسز پاکستان تو کیا لگتا ہے کہ آپ وہاں بھی آپ مجھے اس میں کیا لگنا ہے بھائی مجھے تو پوری امید ہے انشاءاللہ پاکستان بھی جیتے گا کل بھی جیتے گا اور سنڈے کو بھی فائنل میں بھی انشاءاللہ بھی جیتے گے تو انڈیا اگر جیت جاتا ہے تو پاکستان بھی جیت جاتا ہے تو آگے پاکستان انڈیا آ جائے گا تو کیا کریز ہوگا پاکستان کا 22 کلڑا عوام کا اور انڈیا کی عوام بہت انتھوزیاسٹک عوام ہوگی بہت ہوش ہوں گے ہم اور انشاءاللہ جیت بھی ہماری ہوگی جیت بھی ہماری ہوگی پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہے تو ہمارے فائنل میں پاکستان انڈیا کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو انڈیا بھی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ بھائی پاکستان کو آنے دے ذرا ان کو بھی مزا چکے ہیں یہ ہے ہوسکتے ہیں رکھتے ہو لیکن میرے خیال میں جو میرا ایک سپیریا ہو سکتا ہے کہ میں گلت ہوں گلت نہیں ہوں تو انڈیا پاکستان دردتا ہے وہ دردتا ہے پاکستان کو فیس کلے سے سیما سیما لگ رہا ہے سیما سیما لگ رہا ہے ان کی میں ابھی میں جیسے میں ان کی دیکھتا ہوں ویڈیو شوٹیو دیکھتا ہوں یوٹیوب میں دیکھتا ہوں ان کے نیچے کمنٹ پڑھتا ہوں ان کے وہاں سے میں محسوس کیا کہ وہ تھوڑا ساتھ یعنی کہ ڈرتا ہے پاکستان سے وہ یعنی کہ کہتا نہیں ہے لیکن محسوس کروا دیتا ہے انڈیا پاکستان آرہا آپ کے پاس پاکستان کیا آپ کی سکوڑی ٹیٹ کرے گا بڑا ٹاف میچ ہے سیمی فائنل ہے وہ بھی بڑی محنت کر کے آئے ہیں ہم بھی بڑی محنت کر کے آئے ہیں اور ان کے پلیئرز کو بیٹ کرنا میں کہتا ہوں جیسے انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے ویسے ہی انڈیا پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہونے جا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ کہا نہیں سکتے 40 بائی 60 چانس میں کہوں گی پاکستان کے پاکستان کے پاکستان نہ چلے تو نہ چلے چل جائے تو چل جائے لیکن یہ ہے کہ انڈ آور پر جا کے بتا لگے گا کہ جیت کون رہا ہے اور ہار کون رہا ہے پاکستان کی روایتی ہے نا کہ وہ ہارٹ اٹیک کر کے جیتے ہیں نہیں بات یہ ہے کہ پاکستان بیچاروں کو شروع شروع میں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور جب ان کو سمجھ آنے لگتی ہے تاب ان کے پاس پلیئرز ختم ہو جاتے ہیں تو یہ پاکستان کی سٹریٹیجی ہے اور میں کہتی ہوں بس کچھ بھی کر لیں آپ لیکن آپ کل جیت جائیں کل جیت جائیں اس کے پاس فائنل اسی طرف دیکھا جائے تو انڈیا اور انگلینڈ سے انڈیا سے اور فائنل پاکستان سے سمجھ چکے ہیں وہاں کی پچکو بات پاکستانی ابھی تک سمجھے نہیں ہے تو انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہونے والا ہے لیکن کیوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا ورسس پاکستان اس لئے ہم کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے انڈیا والے جیت جائیں ہم فائنل میں آپ سے ہار ہی جائیں گے لیکن آپ بس ہاتھ ہولا رکھئے گا